دوستو میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مصبت سوچ وہ مصبت سوچ کا حامل ہے وہ منفی سوچ کا حامل ہے وہ مصبت سوچتا ہے وہ منفی سوچتا ہے تو ہم جو ہے نا بعض وقت پریشان ہو جاتے ہیں پہتہ نہیں کیسے مصبت سوچ ہوگی کیسے منفی سوچ ہوگی تو دوستو آج میں جو اینا کوشش کرتا ہوں جو اینا وہ ہم سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں کہ جو اینا مصبت سوچ کیسی ہوتی ہے اور منفی سوچ کیسی ہوتی ہے ویسے تو لفظوں سے پتا چل جاتا ہے کہ مصبت سوچ وہ ہوتی ہے جو اچھی سوچ ہو پازیٹیو سوچ ہو اور جس میں جو اینا ترقی ہو کامیابی ہو اور زندگی بھی بتلتی مصبت سوچ کے ساتھ ہے منفی وہ ہے جو بندہ بس اپنے ہی خیالات میں رہتا ہے نہ کوئی ترقی کرتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے بس وہ نقصان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے تو اس کے لیے میں ایک کہانی جو اینا آج آپ کو سناتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جو اینا وہ جوتیوں کی جو اینا فیکٹری تھی اس کے مالک نے سوچا کہ میں اپنا کاروبار جو اینا اس کو بڑھاؤں اور کاروبار بڑھانے کے لیے اس نے پہلے جو اینا وہ سوچا کہ اس کو آفریقہ کے اندر بڑھائے جائے تو اس نے جو اینا جنوبی افریقہ کے لیے جو اینا آہ ارادہ کیا ارادہ کرنے کے بعد جو اینا اس نے اپنے دو فیکٹری کے جو اینا ملازمین کو جو اینا وہ آہ پائنٹ کیا کہ آپ جائیں اور جنوبی فکرہ میں ویزٹ کریں ایک تو وہاں لوگوں کی ڈیمانڈ کے بارے میں اندازہ لگائیں اور دوسرا لوگوں کی جو ہے نا فینینشل کیبیسٹی کے بارے میں اندازہ لگائیں اور تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ہماری فیکٹری جو ہے نا منافع کرے گی بھی صحیح یا نہیں کرے گی بھی چل بھی سکے گی یا نہیں چل سکے گی یعنی ایک قسم کی انہوں نے وہاں جا کے گیرونٹ ریالیٹی جو فیزیبلیٹی بنا کے جو ہے نا وہ کمپنی کے مالے کو دینے تھی آگے کمپنی نے کام کرنا تھا اس میں ایک جو ملازم تھا وہ جو ہے نا بڑا مصبت سوچنے والا تھا پوازیٹیب سوچ رکھنے والا تھا وہ تو بڑا خوش ہوا اس نے کہا چلو جی آپ فیکٹری کے خرچے پہ جنوبی افریقہ جو ہے نا وہ گھومنے کا موقع بھی مل جائے گا اور وہاں کے حالات بھی جاننے کا موقع مل جائے گا جو دوسرا دوست تھا اب وہ جو منفی سوچ کو زہر کر رہا ہے جو منفی سوچ والا تھا وہ جب گھر گیا تو الٹا جو ہے نا گھر وال اسے نراز ہو گیا یہ جی کوئی جنوبی افریقہ گھومنے کی جگہ ہے پھرنے کی جگہ ہے بھیجنا تھا کاربار کرنا ہے تو کسی اچھے سے جو ہے نا وہ ملک میں کرے تو یہ جنوبی افریقہ کام کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ جاؤ وہاں دیکھ کیا تو بہرحال مطلب ہے اس فیکٹری کے ممم ملازم تھے ان کی مجبوری تھی وہاں جانا تو مقررہ ٹائم کے اوپر جو ہے نا کمپنی کی طرف سے ویزا لگ گیا اور ٹکٹ ہو گئی تو یہ چلے گئے تو جب یہ ائرپورٹ پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو گربت بہت زیادہ ہے اسی طرح آگے سفر کیا تو دیکھا کہ لوگوں کے اکثر لوگوں کے بچوں کے نپاؤں میں جوتی ہے نا کچھ بڑے بھی جو ہے نا وہ جوتیوں کے بغیر ہیں تو وہ بڑے جو ہے نا مطلب ہے یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں نوٹ کرنے کے بعد وہ وہاں رہے انہوں نے ویزٹ کیا ویزٹ کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو رپورٹ اس نے کمپنی کو دی جو مصبت سوچ والا تھا تو اس نے سوچ جو رپورٹ دی اس نے کہا جی بلکل وہاں جو ہے نا حالات بہت اچھے ہیں وہاں ڈیمانڈ بھی ہے لوگوں کے پاس جو ہے نا ضرورت بھی ہے لوگوں کی کیونکہ میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کچھ لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں تھی بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں تھی اور وہ اس شیپ کے اگر جو ہے نا وہاں جوتی بنائی جائے تو نہ صرف وہاں ہماری کمپنی ترقی کرے گی فیکٹری کو منافع ہوگا بلکہ جو ہے نا ان لوگوں کا بھی فیدہ ہوگا تو ضرور کام کرنا چاہیے کمپنی کو وہاں یہ اس کی ریکمنیشن دوسرا جو دوست تھا جس نے دیکھا تھا کہ لوگوں کے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں وہ اس نے کہا جی وہاں تو کام کرنے کا فیدہ ہی نہیں ہے وہ تو لوگ جوتے نہیں پہنتے تو ایسے جہاں جہاں جو ہے نا جہاں وہ کہت کی قلت ہے تو وہاں کیسے ہم جا کے کام کریں گے کیسے کمپنی پرا منافع کرے گی لہذا میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ وہاں بالکل کام نہ کیا جائے تو یہ دو مختلف چیزیں تھیں دونوں نے ایک چیز کو دیکھا تھا اب اس کا سوچنے کا انداز اپنا تھا اس کا سوچنے کا انداز اپنا تھا تو کمپنی نے پہلے والے جو ہے نا مصفر سوچ والے بندے کے اوپر اتماز کرتے ہیں وہاں انویسمنٹ کی اپنی فیکٹری لگائی اور اس کے بعد کام شروع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ پانچ سالوں میں وہ کہاں فیکٹری بہت بڑی فیکٹری ہو گئے اور کروڑ روپے وہاں سے منافع ہوا تو وہ جو تھا نا مصفر سوچ والا اسی کو کمپنی کنٹری اوسی میں ہیڈ بنا دیا منیجر بنا دیا گیا تو پھر وہ لاکھوں کروڑوں میں اس کی تنخواہ چلی گئی مالدار ہو گیا جو دوسرا تھا وہ ادھر ہی رہا اپنے ملک میں تو بعد میں وہ ایک مفلسی کی حالت میں تنگ دستی کی حالت میں جو نے وہ کمپنی کو بھی چھوڑ گیا تو رائے گیا پیچھے تو مطلب کہنے کہ یہ کہ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں ہمارا منٹل لیول کیا ہے اس سے امداد لگتا ہے وہ عام سی مثال ہے نا پہلے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اکثر سنائے کہ گلاس میں اگر آدھا پانی بھرا ہوا ہونا جو مصبت سوچ والا ہے وہ کہتا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے جو منفی والا ہے وہ کہتا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے اب بات دونوں کی ٹھیک ہے گلاس میں تو آدھا پانی ہے لیکن جو مصبت سوچ والا ہے جو امید رکھتا ہے جو جس کے اندر ایک پازیٹیوٹی ہے جس کے اندر ایک امید ہے وہ ہمیشہ بھرے ہوئے کی طرف دیکھتا ہے اور جو مایوس ہے جو منفی سوچ رکھتا ہے جو امید ہے دنیا سے وہ خالی جگہ پر اس کی نگاہ جاتی ہے تو لہٰذا دوستو اپنے اندر مصبت سوچ پیدا کرو اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو مصبت سوچ پیدا کرو اور مصبت سوچ کیسے پیدا ہوگی منفی سوچ کہ ہم کیسے خاتمہ کر سکیں کہ اس کی میں آگے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی آپ کے اندر مصبت سوچ پیدا کرے اور آپ کو مصبت سوچنے کی توفیق ادا فرمائے دھیروں لاکھوں دعاوں کے ساتھ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا اللہ نگے بانو واسلام